دیکھنا نہ بھولیے کابلی پلاؤ کی آخری کیسٹ منگل رات آٹھ بجے دادو نہیں رکھتے نا اب اپنا خیال کیا کروں میں آپ کا یہ لیں یک نہیں پیئے دیکھا کتنی دیبیت خراب کر لیے اپنی خیال نہیں رکھ سکتے تھے دادو کا تم کیا کروں گی میں تم دونوں کا کلہ خراب کروا کے بیٹھ گئے انتنا یہ لیں یک نہیں پیئے دادو you have to finish it ٹھنڈا ہو گیا نا تھوڑا سا تو بتائیں نا اچھا میں گرم کر لاتی ہوں بولنا نیے پلیز بعد میں گر لینا باتیں بول لینا دینا دادو چپ بالکل چپ میں آرہی ہوں کیوں کیوں اس رہے دوں یہ پری تھی نا کیوں کیا ہوا مجھے ایسا لگ ہے جیسے آپ کی ماں ہے آپ کو ڈانڈ رہی تھی ایسے سوپیوں آپ بردار جو بولے تو کچھ بولنا نہیں ہے ہاں صحیح کہہ رہا ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ لڑکی بچہ پیدا کرنے کے بعد ہی ماں بنے یہ ماں بننے کی جو فطرت ہے نا یہ تو اس کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے توفہ ہے یہ مخلوق ہم سب کے لیے دادو لوگ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں سمجھتے ہیں سب سمجھتے ہیں مانتے ہیں وہ ہیں کچھ کم سف قسم کے لوگ ہیں مانتے ہیں مانا کر کے گئی تھی نا دادو مانا کر کے گئی تھی کہ نہیں بولنا تو آجو نا تم بیٹھ جو یہاں پی بات ہی کر لو ان سے دادو دو منٹ کے لیے مانا کر کے گئی تھی کہ بات نہیں کرنے کھاں سے ارے میں نے کچھ نہیں بولا دادو کوئی بات کرنے کا شوق ہو رہا تھا گے لے گرم گرم لائی ہوں دیکھیں کہ زیادہ گرم نہ ہو ای سواری زیادہ گرمیں دادو ڈرامی یہ کھاں ہیں دادو کی تواہ کھاں ملے کیا تواہ چل تو فکر نہ کر میری دھیرانی بڑے ملک صاحب آگئے ہیں بات میں بات کرتی ہوں او کیا بات ہے مشتاقی ماں خیر تو ہے آپ کے باہر کے کام ختم ہو تو کوئی بات کرے او کھل کے بات کیا کر بے ساتھ شتیدار کامیں ڈماغ میں چل رہے ہوتے ہیں یہ پیلیاں بجایا کر مجھے ساری زندگی آپ بھولے ہی رہنا اٹھارہ مہینے ہو گئے ہیں زرینہ پتر کی شادی کو ابھی تک نانا نانی کی کوئی صدا نہیں آئی ادھر سے سبر سبر یہ کام سبر کی ہوتے ہیں کیوں کہ اس میں سرا اللہ کا کام ہے ہمارا تمہارا کام نہیں ہے کوئی آج آج ایک ایک ایڈمی میں اتنی اٹھنس نہیں ہے کم لوگ آئے آج کیا مطلب نہ پری نظر آرہی ہے نہ نتاشا رونک بھی نہیں نظر آرہ نتاشا کا تو مجھے نہیں پتا لیکن رونک کی تادہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور پری بھی وہیں ہوگی اچھا ہم چلیں کہاں بھائی ہم دوست ہیں تو ہم دوست کے دادے کی طبیعت خراب ہے تو ہمارا چانہ تو بنتا ہے آہ نہیں نہیں اس کی ضرورت ہی ہے اور ایسے بھی میں کل میل آئی تھی ان سے میں پھر فون کر لیتا مانکو یا شو اجازت جی پلیز تانکیو ہمارا 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 کمہ کمہ موسیقا موسیقا امدال دادو چیئے ہے آپ کے ساتھ اور کھائیں میرے بہتر گلہ تو خراب وہ نہیں تھا اپنی بیٹی کے بغیر کھا سکتا ہوں کیا ہم تو جو کچھ بھی کھاتے تم سے بانٹ کر کھاتے تھے وہ گے سے میں دینی ماں پہ بھئی کرتے یہ تھے کہ اپنے اپنے اسے کھانے کے بعد تمہارا حصہ جو ہے وہ آدھا آدھا ہم دونوں کھاتے تھے دادو اسی لئے تو آوریڈنگ ہو گئے پیار آرہا آجا آجا تو بھی آجا یہ دوسرا کندہ خالی تمہارے لیے آپ میرے اسے کا کندہ بھی اسے دے دیں اکیڈ میں جا رہا ہوں تم اکیڈ میں ہی نہیں جاؤ میزے بھی دادو میرے ہیں کیوں دادو بڑے فلم ہی ہیں ہم دونوں جا رہا ہوں جرنے والے کا مو اکیڈ میں جانا شروع نہیں کر دیا دادو اس لئے تمہیں دیکھ کے زیادہ ڈرامے کرتا ہے نہیں دادو پریشان ہے بس بتاتا نہیں ہے تو دوب کرو اس کی پریشان نہیں ہے ہاں 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 تم کس لئے ہو بتائے دو پھر نہ ارے تو تم کس لئے ہو پوچھو اس سے نہیں دادو ہلو کیا آل ہے کت دور بھائی تم آج کل نہ آج آئی ہو نکل آئی ہو گھر ہی ہوں یار اچھا گھر میں کیا کر رہی ہو تم وہ ام وہ کیا یار اصل میں بات کچھ ایسی ہے کہ کیا مجھے وہ رشتے والے دیکھنے آئے ہوئے تھے واہ واہ بہت ہی چلاک نکلی ہو تم یار تم نے تو بتایا بھی نہیں یار میں کیا بتاتی مجھے تو خود نہیں پتا تھا وہ اکیڈمی کے لئے تیار ہونے گئی تو امی نے کہا کہ آج مچ جاؤ تمہیں کچھ لوگ دیکھنے کے آ رہے ہیں اچھا چھوڑ یار یہ بتا ہوا کیا یار ہونا کیا ہے پسند آگئی ہونے اور کیا واہ واہ مبارک ہو یار میں تو بہت بہت خوشروع میں سب کو بتاؤں گی ابھی ایسے بتاؤ دیکھتا کیسا ہے کرتا کیا ہے کہاں رہتا ہے ہاں ڈانل چل اوکے بائے ہاں 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 اب اکھلا بھتر مجھے یہ بتاؤ کہ میری تیرانی ویسے خوش ہے اپنے گھر میں کیسے ٹھیک نہیں ہوگی چاچا جی عدی جگیر اور پورے بختاور کی مالکن بڑھن کے بیٹھی ہوئی ہے اللہ حمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چاچا جی آئے میں یار کھونڈ پیندہ بندوبست کرو جو اکم شاہ جی نا 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 اوکاکا ٹھائر جاؤ اوک تو ٹھائر جاؤ اوہ نہیں کہ ٹھائر نہ ہو مختاور تمہیں پتہ ہے کہ ہم بیٹیوں کے قرصے کچھ کھاتے بھیتے نہیں ہیں کیا ہم اتقلقے پڑ گئے ہو کیا بات کر رہے ہیں چاچا جی آپ تو اچھے سیاستدان نہیں ہیں نہیں وہ کیس طرح ہو اس سیاستدان کھاتے ہوئے کب سوچتا ہے کہاں کھا رہا ہے کیا کھا رہا ہے اچھی بات ہے بھڑی چاچا جی اپنے آپ کنہ سے میرا سوسرنہ سمجھا کرو توسی چاچا بھی ہو میرے بسے خیر ہے اویلی کا چکر لگا آپ کوئی تنگ تو نہیں کر رہا مشتاق کو لے مشتاق کی کوئی واحول نہیں دیکھ سکتا اس کا وڈا پراہ بختاور اس کے پیچھے کھڑا ہے ایک بات ہے کوئی ویسے تمہیں سلام کہتا کہتا بیٹی جا کے رہا بختاور پاجی کو میرا سلام کہنا سلام کہہ رہا تھا علیکم السلام چاچا جی پریشان لگ رہے ہو تسے نہیں کوئی پریشان ہی نہیں کیوں لگ رہا ایسے کہ کوئی بات ہے جو موں میں ہے دل کہہ رہا ہے کہ کہہ دو دماغ کہہ رہا ہے کہ رک جایا مانت یہ بات نہ کریں بتاؤ بس بس اتنی سی بات ہے چچا جی چاچی ہے میری وہ لیا لیا کھانا لیا چاچی کو خوش خبری سنا دو جا کے کہ ڈبل نان کی شک کر لیں آن جی آشا جی بختاور کے کار جوڑے آ رہے ہیں چوڑے اوہ ماشااللہ شکر ہے میرے مارکا تیرا لا بیٹا چلدی لگا چل ادھر چاچے کے سامنے ادھر چاچے کے سامنے رشید صاحب ہوں گے کے دو ولید کو ہیر کے باپ کا گہٹ اپ دینا ہوگا کے رابیا و نتا شہیر کی سیلیاں تم املی موسین کھیڑے کا دوست کھیڑا کون کرے گا سجاول کے سر ہے کہ اگر وہ پر فارم اچھا کرتا ہے دیکھنا ہوگا ٹھیک ہے تو رانجہ میں اور ہیر آم میں کامید سر آہاں پلیز اندر آجائیں موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ٹھیک ہے پھر میں ایکل ساپ کو جوائن کرلوں شوہ اوکی تینکیو بائی تو بنی بنائیر یہ ہاں امشور ملتا ملتا میرے کہہ دیئے نا فائنل تینکیو نو جی وہاری کاؤسی فائنل ہوگی اکل مرگی تھی میری جو تیرے کہنے پہ میں بختاور کی ہوئے لی جلا گیا تو ایسا کیا گناہ کیا؟ کہ اپنے آپ کو کوس رہی؟ تیری سمجھ میں نہیں آئے گی وہ جو طرح بختاور ہے نا ڈبل ڈبل نان کی شاک مانگ رہا ہے آہا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے؟ اللہ ہماری تھیر آنے کو جنوان بچے دے تو ہر ڈبل ڈبل تو دان کی جھگ تو بنتا ہے؟ بس بس جس باز کا نام بختاور ہے نا وہ اپنا شکار جو نے زمین سے اٹھاتا ہے تو سمجھوں میں لے جاتا ہے سمجھیو؟ وہ شکار سمجھتا ہے کہ میں فضاؤں میں اڑاؤں بات میرے سمجھ نہیں پڑی ملک صاحب سمجھ تو میرے بھی بات نہیں آئی تھی جب وہ مجھے اسمانوں میں لے کر رہا تھا اب میں ڈر اس لیے رہا ہوں کہ کب وہ اپنے پنجے کھولتا ہے اور ترامل کر کے زمین پہ پھینکتا ہے ایک ایڈمی سے پھون آیا؟ ہاں رابیہ کی قول آئی تھی اور میں نے سو سب بتا آیا کیا بتا آیا؟ یہی کہ مجھے کچھ لوگ دیکھنے آئے تھے ان کو پسند آئی اور رشتہ تے ہو گیا بات ہوئی بھائی بھائی سے؟ نہیں بھائی زرہ اپنے پرسنل کاؤں میں تھوڑا بیز ریاں وہ اسے بات نہیں کرنی ہے کیوں؟ سجاوال آپ کو پتے کہ بھابیاں اپنے دیوروں سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنے ہونے والے بیٹے کی شکل اپنے دیور میں دیکھ ساتے ہیں سیاسی شادی ہے سیاسی شادی ہے مطلب؟ مطلب کے زمیندار اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایسی شادی کرنے آئے تھے آپ چلیں شادیاں تین قسم کی ہوتی ہیں لوو میریج، ارینج میریج اور وٹے سٹے کی میریج لو جی زرینا جی، لَو تو میں نے کبھی کیا نہیں ہماری شادی کو ارینج میریج کہہ نہیں سکتے اب رہ گئی وٹے سٹے کی میریج وٹے سٹے کی شادی میں لڑکی کے بدرے لڑکی دیتے ہیں اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ چوتھی قسم کی کونسی شادی ہے ہے نا میں سمجھاتا ہوں آپ یہ سمجھو کہ ہماری شادی بٹے سٹے والی ہے چاچے کی بیٹی لے کے ہم ان کے حق میں بیٹھ گئے ان کے حق میں کیا بیٹھے وہ ہمارے سامنے کھڑے ہونے لگ گئے بڑی زپان چلتی ہے نا تیری بڑی زپان چلتی ہے فون میں ملا فون اب اپنے پیو کو اور اس کو بول اس کو بول کہ وہ جو ہائے وے والی زمین ہیں نا وہ پکتاور کے نام کرتے ہیں تاب ہوگا وٹا سٹا پورا اے زمین کے وٹے کے بدلے میں نا مشتاق کو بڑھاؤں گا مامو اور تیرے پیو کو بڑھاؤں گا نانا گار فون سوانکار یہ بیٹھا ہے جبران جبران کیا سوچ رہے ہو تم یار وہ رشید ترلا پتہ نہیں مجھے کیا کیا بکواس کر رہے ہیں کیا ہوئے تمہیں رونک یار وہ کیا کر رہے ہیں ہر کے کریکٹر کے لیے کسی اوکا کنسیڈر کر رہے ہیں وہ اور کیا رہے اس کی شکل ہر سے ملتی ہے کیا آپ ملتی ہے میں خود بہت پریشان ہوں جب سے مجھے پتہ چلا ہے ہتانی مجھے لگ رہے کچھ ہونے والا ہے اور جبران رونک اتنا مشکل فیصلہ کیسے لے سکتا ہے مشکل نہیں غلط فیصلہ وہ اپنی محبت کے دوراہے پہ کھڑا ہے صحیح کہہ رہے ہو یار یہ تو خوف آرہا ہے ہتانی پری کیسے فیس کرے گی یہ سب کچھ اور آپ اپنی محبت وہ کیسے آزمائش میں ڈال سکتے ہو اور وہ تو ڈال چکا ہے خیر دیکھنے میں کیسی ہے وہ ہاں دیکھنے میں تو ہے ہیر وہ لیکن دھوبلے سے کیا ہوتا ہے ایکٹنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے صحیح بات ہے ایسے ایکٹنگ آتی ہوتی نا تو ہر پیاری لڑکی ایکٹریس ہوتی جو بات ہے خیر بات کی تمہیں اس سے نہیں چلو آہا ہم دونوں بات کرتے ہیں جا ہاں چلو چلو یہ لیں رشید صاحب آپ کے سکرپ کی کوپی میری بسم اللہ بسم اللہ شکریہ جناب بہت بہت شکریہ رشید صاحب آپ اسے ڈیزرف کرتے ہیں اور کسی بھی رائیٹر یا ڈیاریٹر کی بہت بڑی خوش خدمتی ہوتی ہے کہ اس کا سکرپ ایسے آرٹس کو ملے جو اس کے کردار کے ساتھ پورا انصاف کرسکے اور مجھے پوری امید ہے آپ قیدو کے کردار کو دوبارہ زندہ کردیں گے میں نکلتا ہوں پھر جب امتیان اتنا بڑا ہے تو تیاری بھی تگڑی ہونی چاہیے اور دیکھنا میں قیدو کے کردار کو کیسا زندہ کرتا ہوں رشی صاحب بی Petter رحونگ بھائی شکریہ شکریہ رونک رونی جا رہا ہے ایڈمن آفیس سے اوکی آ رہا ہوں ذرا تھیٹر کی چیزیں ڈسکس کر لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات سن کچھ بات کرنی تھی تو کافیٹیری آجا ہاں ٹھیک ہے ملتے یہ کیا ہے جو بات کرنی تھی وہ تو تم نے کیا ہی نہیں ترتیرہ تم چلو کافیٹیری آجا ماتا نہیں کب آئے گا وہ آجا ہے یا ماتا نا کا جانب چیہ نا کیا کب آئے گا ��� میں مچ کبک آئے گا ہلو بھائی تمہاری جیسی دوست خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے ایک بار بھی فون کیا کہ پری کیسی ہو پری کہاں ہو پری طبیعت کیسی ہے پسے بھائی تم سے بتتمیز لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی ہلو ہوئی تم سے بات کر رہی ہیں مرنکہ زبان پر تالے پڑ گئے ہیں گنگی بولو نا نہیں نہیں میں نے سوچا کہ تم ایک ہی دفعہ گالیاں دے دو اس کے بعد میں بولو باتیں اور تانے تو پری کے پاس بھر کے رکھے میں اور بھی ہیں سنو ارشاد ارشاد سے میں ہی لڑائی ہے اس کا نام نہیں لینا ویری فنی پری کیا ہے اتنا سیریس سانڈ کیوں کر رہی ہے کچھ ہوا ہے نہیں پری میں کسی بات کو لے کر سیریس نہیں ہوتی ہوں ہاں تو کیا ہوئے بتاؤ مجھے یار ایکچلی آج پورا دن اکیلی تھی نا ایک ایک ایڈمی میں کسم سے ایسا لگ رہا تھا جیسے رضیہ کنڈوں میں پھنس گئی ہو کیوں اکیلی کیوں نتاشا کا ہے یار نتاشا تو اتنی چھپی رستم نکلی ہے میں تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا اس کا رشتہ تیہ ہو گیا یار اس لیے نہیں ہا رہی ہے ایک ایڈمی تو یہ اچھی بات ہے نا سڑیل پاہن بن کرو پھر اس کو مبارے پار دیتی ہوں اوکے اوکے اولافز ابھی تر تو سامو ٹھیک ہی تھا چلے 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 ہائے کیسی ہو می چھوڑے بیٹا آپ بتائیں آپ کیسی ہیں میں بھی ٹھیک ٹھاک بہت بہت مبارک ہو جی رابیہ نے بتایا خوشی ہوئی سنکر تھانکس یار کیسے ہیں ہمارے دولے میاں دولے میاں دولے میاں بھی فٹ فٹ کیا پاس ہے کی شرم کرو یار ابھی ہمارا نکاح تھوڑی ہوا ہے بھائی شرمہ تو تم ایسی رہی دی مجھے لگا پاس ہے اب میرے تمہارے جیسے نسیب کہاں پری اوہ ایک تو نا تم دوستیں جلتی بہت ہو ہم تو ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں اس وجہ سے ملاقات ہو جاتی ہے اچھا چھوڑ اکیڈمی کا بان ہے ٹھیک ٹھیک دو کوئی پارٹی شٹی کرے ہیں یار اکیڈمی آنا تھوڑا مشکل ہوگا اس دفعہ کیوں منع کر دیا آپ کی انہوں جی نے ہاں کچھ ایسے ہی سمجھ لو تھوڑا ویرڈ ہے بر چلو کوئی نہیں چب آپ کے لائف پارٹنر اچھو ہو اتی تو سننی پڑتی ہے ہاں بات تو تم ٹھیک کر رہی ہو اچھا وہ میں زرہ فون رکھتی ہوں مجھے لگتا کوئی آگیا ہے ہاں چلو سیو سون اکی بھائی موسیقی کون جی اب اس کی ضرورت نہیں ہے گھریلو مسائل کی بنیاد پر رپورٹ ڈرز کروانی تھی لیکن اب نہیں جی بالکل شکریہ موسیقی یا تمہین لگتا کہ ہم لوگ کو زیادہ ہی ریڈاک کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہو جتنا سوچیں گے اتنی ٹنشن ہوگی ابھی ابھی تو آئی ہے وہ بات کرنے میں اور پرفارم کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے اپرس دی یار اتنے لوگوں کے سامنے پرفارم کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے اور تم دیکھ لینا اس سے پرفارم نہیں ہو پائے گا ایسی ہاں چلو میں بھی رائٹ بک کرتی ہوں گھر جاتی ہوں ٹھیک ہے شیٹ یار میرا پیکج کتم ہو گیا ہے تو کام کرتا نو چلو کر دو چلو جادو ہے تمہارے ہاتھوں میں دیکھو بھلا چنگا ہو گیا ہوں بیٹھیں آرام سے اس اور کوئی جادو وادو نہیں ہے دادو کیا ہو گیا یہ تو بس آپ کی محبت ہے اور محبت تو گون کی طرح ہوتی ہے نا چوڑ کے رکھتی ہے رشتوں کو ٹوٹے نہیں دیتی نہ تو آپ کو پتے بابا بتایا کرتے تھے کہ بزرگوں کی فطرت میں ہی محبت کرنا ہے وہ جب آپ کے سامنے اپنے بچوں کو ہستا کھیلتا دیکھتے ہیں تو وہ تو بھلے چنگیں ہو ہی جاتے ہیں اور پہر آپ کی سامنے پری تھی پری کیسے نڑی گوتے صحیح کہہ رہی ہے برکل ٹھیک کہہ رہی ہے یہ جادوی محبت ہی تو ہے جس کی وجہ سے ہمارے کمزور پیروں پر ہمارے جسم کے مارتیں کھڑی ہیں اور اسی کی وجہ سے نا گزرنے والی زندگی بھی گزر جاتی ہے تو میں بتایا یہ والدین بچوں کو کھلونے کیوں لے کر دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کھلونوں سے کھلتے کھلتے بچے اپنا وقت گزاریں اور والدین بچوں کو دیکھتے دیکھتے اپنا وقت گزاریں یہ وقت گزارنا ایک بہت بڑی اچیفمنٹ ہے اگر محبت نہ ہونا تو یہ ایک منٹ کے ساٹھ سیکنڈ بھاری پڑ جاتے ہیں آیا کو سمجھ میں سو گئی کیا نہیں دادو کیسے کھلتے ہیں ایسی تیسے ہین باتیں تم سے سیکھتا ہوں تیبیت کیسی ہے پکا گولوپے کہیں پھو میں ڈاٹ ہوگی بچپن کا تو یاد نہیں لیکن جب سے میں نے ہوش سمال ہے کسی چیز کی فرمائش کی میں نے ایک حویلی میں رہنے کے باوجود اپنے سے بڑی حویلی کی تمنہ کی میں نے بتائیں مجھے عیدوں شبراتوں پر اببا جی بھائی جان جو بھی کپڑے لاکے دے دیتے میں خوشی خوشی پینٹ لیتی تھی مجھے بتائیں میں نے کبھی آپ لوگوں کو تنگ کیا نا نا بیٹا تو تو اللہ میہ کی گائیں مشہور تھی پوری حویلی میں کتنے ظالم ہوں آپ لوگ آپ نے اللہ میہ کی گائیں کو کسائی کے ہاتھوں میں دے دیا آپ نے اپنی خوشیوں کے لیے قربان کر دیا آپ کو ذرا ترست نہیں آیا نا بیٹا یہ تو فیصلہ تو بڑے ملک صاحب کا تھا زرینہ تو زرینہ کو ہرا کر مشتاق کو الیکشن دتوائے اببا جی نے تب کہاں تھی آپ حویلی کی دیواروں کے ساتھ ساتھ اس کے دروازے بھی اونچے ہوتے ہیں تاکہ حویلی کی عورتوں کی آوازیں دیواروں سے پھیلانگ نہ سکیں اماں دروازوں اور دیواروں کے پیچھے مجھے قیعد کر کے آپ خود باعث بری ہونا چاہتی ہیں زرینہ بتا تو صحیح کیا ہوا ہے سڑک والی زمین اپنے نام لکھوانا چاہتا ہے وہ تو کیا کریں بیٹا کرنا کیا طلاق دلوائیں مجھے مجھے میں نہیں رہ سکتی ماں میں باغ دوں گی یہاں سے ماں مجھے رونک تمہارے نام رونک کس تھی رکھا دادو نے کہتے ہیں میرے پیدا ہونے کی وجہ سے گھر میں سے سناٹا ختم ہو گیا تھا اچھا تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے آنے سے سناٹا گھر میں ختم ہو گیا تھا تمہیں نہیں لگتا نہیں مطلب کے دیکھو تمہیں اتنے کم تائم میں اس چھوٹی سی گاڑی میں سناٹا پیدا کردی ہے گھر کا کیا حال ہوتا ہوگا رونب ہمیشہ نوٹ کرتی ہیں میں ایک بات جبھی مجھے چھوڑنے جاتے ہو بے وکوخوں کی طرح ہاں صرف پری پٹا 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 لگی ہوتی ہے اور تم جی ہاں ہاں بس جی دیکھا رونب کیوں میں اسے کرتے ہوں مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے مطلب ہی کہ میں جب بھی تمہیں ڈراؤپ کرنے آتا ہوں جب ہاں سے واپسی جا رہا ہوں میرا دل بہت تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے میسا لگتا ہے کہ میرا دل میرے سینے میں سے نکل کر باہر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کیسے جاؤ گے اپنی محبوب کے بغے کیسے دل کو سمجھانے کی ساری کوشش رائے جاں چلی جاتی ہے وہ مو بنا کر کھڑا رہتا ہے مجھا لکے واپس سینے کے اندر چلا جائے کیوٹ ہو تو پر میں زیادہ کیوٹ ہوں یہ اچھا تھا دادو کے خیال لکھنا پیس ان کو دوائیاں ٹائم پہ دینا ساری تمہاری زمداری اپنی زمداری مچھا مطلب اور میں سے بھی دادو تمہار سے زیادہ کمورٹی بھی اینا 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 پیسے دس میں سے دس نمبر بنتے ہیں تمہارے کمون سجاوال اب سارا کریڈٹ میرا نہیں ہے تو اور کونے سجدار تم تم میں ہاں دیکھو تیب بوچھ رہا ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں سب باتا ہے میری کیا مجالکی میں تم کو بتا ہوں ااں اچھا سجاوال مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی پاہتو جاو تم اور پھر میں فون کرے تو ہمید سے جا کے لے لوں اوکے اور دوبارہ پیز مجھے پیسوں کی بات مد کیا کرنا تمہیں جب چاہیے ہوں جتنے بھی چاہیے ہوں تم جاو اور ہمید سے جا کے لے سکتی ہو تاتھ سو سویتا فیو سجاوال ای لفیو امید ہمشتاک پتر اوہ بے جا کتنا چلنا ہے تونے مزا آ رہا ہے مجھے مد روکے ابا جی مزا آ رہا ہے تیری شکل پر مزا نظر تو نہیں آ رہا گسا نظر آ رہا ہے بے جا بیٹھ موسیقی موسیقی غصہ نہیں آ رہا غصہ کی ایکٹنگ کر رہا ہوں واہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا میں یہاں زمین پہ نہیں بختاور کی چھاتی پہ چل رہا ہوں اب باسکار مشتاک باسکار کار بیٹھے اگر دشمنوں کی چھاتیاں پھٹتی نا تو فصلیں زمین کا سینہ کیسے چیرتی ہے کوئی خیال کرو ملک صاحب جوائی اپنا جوائی ہے اپنا واہ بہی واہ جب شکایتیں جوائی کی لگاتی ہو اس وقت تو جوائی کو بول جاتی ہو شکایت تو اپنی بیٹی کی تکلیف کی وجہ سے لگائی تھی چل لگا دیا تو چپ کر کے سوڑا مردوں کا فیصلہ اببا جی آپ اممہ پہ غصہ کیوں رہے ہیں اببا جی زمین کا ٹکرا ہی تو ہے دے دے تے واہ بہی واہ مشتاک وہ چھاتی سے اترتے ہی زمین دینے کا فیصلہ کر دیا ہے اس کم ظرف کو در گئی ہوں آج میں سے جاول کسے در گئی؟ اپنے اور تمہارے رشتے سے کیوں؟ اعتبار نہیں رہا مجھ پہ اعتبار ہی تو کیا ہے سے جاول اعتبار نہ کرتی ہوتی نا تو سب کچھ نچھاور نہ کرتی ہی تمہارے اوپر سبش ڈر کس سے رہی ہو؟ تم نے ڈر آ دیا مجھے میں نے ایک تو تم بھابی سے بات نہیں کرنا جاتے اور اوپر سے تمہارے بھائی نے ان سے سیاسی شادی کی بھی ہے اور ہر وقت وہ بزی رہتے ہیں یہی کاتھ ہے نا تم نے؟ ہاں ہاں کاتھ میں نے یہی تھا لیکن اس پر ڈرنے والی کیا پاتھ ہے سو جاول تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو کہ سیاسی شادیاں تمہاری سائٹ پہ ہوتی ہوں گے ہمارے ہاں صرف ارینج میریج اور لاب میریج ہوتی ہے ہماری بھی تو لاب میریج ہیں وہ سب چھوڑو میرے بھائی مجھے کھڑونا کہتے ہیں اب ذرا سوچو کہ وہ اپنے گھڑونے کا دل کیسے توڑ سکتے ہیں اس لئے گھڑاؤ نہیں بننے کی تو بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم؟ بہت چلاگ ہو تم سے جاول تمہیں پتہ ہے میں تمہاری باتوں میں آ جاتی ہوں اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کل ہم مووی دیکھنے جا سکتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے فون تو کر دیا ہوگا تمہیں ہاں کر دیا ہے اچھا کی ہے اببہ جی نے زمین بار دیئے میرے نام پہ لے بار نہیں تھی پہو ہے تیرا شاہ جی ایک بات پوچھوں آپ سے ہاں پوچھو زمیندار کا تو بڑا بہرہ تعلق ہوتا ہے نا زمین سے ہاں کوئی شاک ہے شاکھی تو دون نہیں ہو رہا میرا ہاں ٹھیک ہے کہنا کیا چاہ رہی ہے تو میں نے کیا کہہ رہا ہے شاہ جی بچپن سے زمینداری دیکھ رہے ہوں زمیندار جو بھوتا ہے وہ ہی کاٹتا ہے اسے یہ زندگی بھی موت کا بیج ہی ہے کاٹنا تو پڑے گا ہو مجھے مجھے گا فون پے باز زبان چلاپ نہیں میرے سامنے چلائے گی نا تو تیری زبان کٹ کے سوڑ دنیاں عورت کی چوٹی نا پہاڑ کی چوٹی کی طرح ہوتی ہے چوٹی پر ہاتھ ڈالوگا نا تو ہاتھ واپد زمین پر نہیں آئے گا دھروں نہیں شاں جی جازی خدا ہو آپ میرے مچازی رو نو دعا نہ بنو ہو جا بی بی انیم موسیقی کیونکه میکرینو